لیکن پتہ نہیں کیوں اپنے مولک میں یہ کام کرتے ہوئے ان کو یہ میار اور ایسی نوکریوں کو وہ مایوب کیوں سمجھتے ہیں میں آپ کو سچے دل سے بات بتاؤ جب میرے بچوں کو وہاں باہر چھٹیاں ہوئیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کریں یہ چار مہینے کے چھٹیاں ہیں تو میرے دونوں بڑے بیٹوں نے ایک ریسٹرانٹ میں کام کیا میں کہا اس طرح آپ زندگی کا ایکسپیرینس سکھوکے آپ کو یہ پاس چلے گا کہ کمایا کیسے جاتا ہے اور پھر لٹایا کیسے جاتا ہے لٹانا بڑا آسان ہے کمانا بہت مشکل ہے یاد رکھئے سو اپنے اندر ایک عادت develop کیجئے کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا آپ کی نیت میں خلل ہوتا ہے نیتوں کے خلل کو دور کرنا ہے اور محنت کرنی ہے ایسے لوگ ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں کہتے ہیں جیپان کا concept کیا ہے اگر ایک نہیں کیا تو میں بھی کروں گا اور اگر ایک نہیں بھی نہیں کیا تو میں تو ضرور کروں گا اور ہم پاکستانی کا concept کیا ہے اگر ایک نہیں کیا تو اسی کو کرنے تو اور اگر ایک نہیں بھی نہیں کیا تو میں کیا کروں گا جب میں سکول میں تھا تو آلکہ گورنمنٹ سکول میں تھا دریوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن سوچ کے آتی یہاں سے پڑھنا ہے کام بہار جا کے کرنا ہے بھلے وہاں برتند ہونے پڑے بھلے وہاں باتروم ساف کرنے پڑے ہیں لیکن جانا بہار ہے بلکل ایسے ہی ہے اور رشتہ اتار بھی بڑے جو ہے نا آس لگا کے بیڈیا تھے ہڑے میری چچی کا لڑکا جو ہے نا بہار گیا ہوا ہے بڑا کمارا ہو اسے کیا پتہ بیچارہ کیتنا نفسیاتی ہوگی ہے بہار جا کے لیکن پھر میں وہی پہ آ جاؤں گی کہ ہم اپنے سسٹم سے جو ہے نا گلا آ جاتا یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ چھوٹے کام کو چھوٹا رہنے بیا بڑے کو بڑا بناتے چلے لیکن سامیہ جی چھوٹا بڑا تو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ سر اگر ایک چوکی دار ہے تو پندرہ ہزار ابھی بھی میکسیمم اب اناؤنس ہوئے کہ جی پچیس دے دی جائے ویڈی جو ہے مجھے بتائیں پچیس میں جس قدر مہنگائی کا لیول لے گئے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو اچھی فاملی دے سکتا ہے یہی جا کے جب وہ واہر پر آور جاپ کرے گا اس کی جب کمائی کنورٹ ہو کے آئے گی تو ظاہرہ اس بچارے کا دو دو خاندار چلا لیکن وہ تو ہماری بدنسیبی ہے کہ ہمارا روپیا دن با دن ڈیگریڈ ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ کہاں جا کے رکھے گا نا اب تو ہم چوہتر سال کے بھی ہوگے تو کہاں جا کے رکھے گا لیکن سامیہ جی پھر وہ بی 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 بچوں سے دور رہے گا اپنے ماباپ سے دور رہے گا لیکن میں آپ کو سچی ایک بار ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ لاؤ کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے نا وہاں پہ جا کے جب آپ لاؤ بریک کرو گے تو آپ کو اچھی خاصی پنشمنٹ ملے گی یہاں پہ تو دو چار رشداریاں دکھا کے پروٹوکول دکھا کے آپ نکل جاتے ہیں اچھا آپ کو نہیں پتا نہیں پتا ہے میں ایسی اچھا کر رہا ہوں لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کسی کام کو روٹ کاؤس سر روٹ کاؤس لیکن ہمیں جو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ کسی کام کو بھی چھوٹے بڑا نہیں شرم نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے روئیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بلاتے ہیں آج کے مہمان آج کے مہمان بڑے خاص مہمان میرے بڑے پیارے مہمان دونوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے دونوں کے ساتھ کام کر کے بہت مزا آیا بہت ساہی تعلیوں میں ویلکم کریں گے محترمہ شگفتہ اجاز صاحبہ کو اور ان کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی بہت پیارے جناب مہم مرزا صاحب جی سب سے پہلے تو جی اسلام علیکم علیکم ان کے ساتھ بھائی بہت سویت سے آپ دونوں بہت محصروف رہتے ہیں نہیں نہیں یہ ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بھی علیکم میں شوز بڑے ایوائیڈ کرتے ہوں اللہ حکر لیکن ہمارا یہ شو نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ٹاک شو نہیں ہے اس کے ساتھ سمپل اور آج کے جو میڈیا جس بھی ترموٹ سے گزر رہا ہے بیسیکلی اس کو لے کے اس کے حوالے سے ہم چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں جس میں برکت صاحب ازمی بھائی ان سب کی ایک کانٹریبیوشن بھی ہے گفتگو میں اور اس سے زیادہ کوئی سنجیدہ پروگرام ہے اور جیسے جیسے یہ پروگرام پروگریس کرے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بہت سنجیدہ پروگرام کیونکہ ہمیں سنجیدہ کام کرنے کا بہت شوق تھا مجھے سنجیدہ ایکٹنگ کرنے کا تو یہاں آکے خواہش پوری ہوئی کیا ہو رہا ہے زندگانی میں تھوڑی سی روشنی طرح ڈالی ہے اس پر بس میں نے ابھی دوبارہ کام شروع کی ہے بیکز بیچ میں ایک کوئی سال ڈیر سال کا گیپ تھا اب دو تین پروجیکس ایک ساتھ کر رہی ہوں لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سارے سکرپٹ ایک جیسے ہیں سیڈلی سیڈلی تو اس کریکٹر کو بدلنے کے لیے کیا ڈیریکٹر آپ سے کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی چینج لے آئیے کوئی منوریزم بدلیجئے یا یہ ایفورٹ آپ خود اپنے تائیں کرتی ہیں نہیں میں اپنے لک پر فوکس کرتی ہوں تھوڑا بہت اچھا لگنا ہے مجھے اچھا نہیں لگنا اچھا نہیں لگنا اگر کیریکٹر کی ڈیمانڈ ہے تو مجھے اچھا نہیں لگنا میرے پاس ابھی جو سکرپٹ آیا تھا تو مجھے ڈیفرنٹ لگا ایک حوالے سے کہانی کے دو تین ڈیفرنٹ ٹریک تھے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ اورڈنری لگ سکتی ہیں میں لگی نہیں میں نے رنگ اپنا کالا کیا نا خون گندے کیے ہر میں ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا محسط کہ او ساریاں چیزیں جنیاں نہیں نظر آنیاں پیر تو سین ہی کرتا نہیں نہیں مگر سین آئے گا کہ بندہ اس طرح گندی مطلب یہ کہ وہ کہانی ہے بہتی نگلیکٹڈ بیوی کی جس کو صرف نفرت ہی ملی ہے زندگی میں جس عورت کو نفرت ملتی ہے آپ کو لگتا ہے وہ گندی ہو جاتی ہے وہ ناتی نہیں ہے وہ پاؤں نہیں دھوتی اس کے ناخنوں میں محل پھنس جاتی ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ میں نے جتنے لوگ اپنی لائف میں بکے ہیں جو عورتیں کچھ کر نہیں سکتی ہیں لائف میں ہمارے ہم میجوریٹی ایسی عورتوں کی ہے اسی لیے اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ نے ایک ناخن کی تصویمی اسی لیے اس کے ذریعه کیسے وہ اس کیریکٹر کا تھا اسکار جہاں تو وہ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر سوڑا 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 درامے کر ہے تو اس میں کوئی ایک ایسا آتا ہے کے ہاں کیا آپ کی ملتی سے محلیت کا ہے کو بھی لے ہم تھوڑا سا تو پچھلے کوئی پانچ سال سے سات سال سے بہت کم سیریل شاید سال میں ایک آدھا کوئی سیریل but your main focus is either on OTT اور کوئی تیلی فلم ایسی بن جائے why is it like that جی سب سے پہلے تو آپ کے لیے ایک معمول کا شو ہوگا میرے لیے معمول کا شو نہیں ہے اس لیے کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی انٹرویو شوز میں بیٹھا ہوں مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون تو وہ یہ ہے تو میرے لیے یہ بہت اس وقت آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے as a guest بیٹھا ہوں اب سوال یہ کہ میں کام کیوں کم کر رہا ہوں میں وہ بچہ تھا 18 سال کا کہ امی سے پوچھا کہ امی یہ ایکٹنگ اور یہ امی نے کہا ابو سے پوچھو ابو سے پوچھا ابو نے کہا بھائی منتلی اس کی انکم نہیں ہے یہ سمجھ لو فریلانسنگ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے اس طرح کے گھرانے سے اتنی سپورٹ کے ساتھ میں آگے آیا ایک پوائنٹ آیا سپیشلی آفٹر میرا سائنگ جو اس وقت میں نے کردار کیا جی بلکل کہ یہ ہم کیا برا کیوں دکھائے جا رہے ہیں یہ کیا ہے بائیس اپیسوٹ تک مرد برا ہے اور ایونچلی وہ کوئی گوڈ ڈیٹ کر دے گا ہنس دہ ہیرو تو وہ ویلن کہا گیا نیکی اور بدی کا کمپیرزن ساتھ کہا گیا یہ جنڈر بیسٹ کیوں ہو رہا ہے تو یو تنک کہ سیریل آج کل مجھے یہ چیز تنک کر رہی تھی تو اس کے بعد سے جتنے بھی سیریل کر رہا ہوں میں اس میں مرد کا برا پوٹریل نہیں کروں گا یہ ہے مسئلہ آگے کیا ہوگا اس کے لیے ایک چھوٹی سی بریک لینے کیونکہ ہمارے چیک پھرس جاتے نہیں تو ٹوٹی سی بریک لیتے ہیں جی سرکار میں جی ویلکم بیک ٹو جی سرکار اب تو اوٹی ٹ اور ویب پہ بہت کام ہو گیا ہے دو یو اگری کہ جو ڈراما ہم ٹیلی ویشن پہ دکھا رہے ہیں وہ ہی ہم شفٹ کر سکتے ہیں اوٹی ٹ پہ اور یووری اس گوئنگ تو اسیپٹٹ پہ گفست صاحبہ وہی ڈراما تو نہیں ہاں تھوڑا سا آئی ڈیاز نئے آئی ڈیاز آئیں نئی سٹوریز آئیں اس پہ کام کریں ہاں بیکز ہمیں ویور کو اس طرف لانا پڑے گا پڑے گا ٹھیک ہے وہ خود نہیں آئیں گے انہیں تو مسالہ چاہیے انہیں عورت پہ ظلم عورت کو ہی عورت پہ ظلم چاہیے وہ دیکھنا چاہتی ہے آہ